موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آر بحیرہ ایرب کے پانیوں سے رن اف کچ کے سہراؤں تک ہمالیہ کی یخ بستہ چوٹیوں سے پنجاب کے میدانوں تک ملک کے چپے چپے کی حفاظت کرنے والے ثبوتوں کو سلام فوج کی فربانیوں سے کسی کو انکار نہیں حکومت بجٹ کی تیاری میں ہے روڈ شیڈنگ اور غیر ملکی قرضوں کے جنجال میں پاکستان کو اپنے دفاع پر بھی توجہ دینی ہے فوج نے دفاعی بجٹ پڑھانے کا مطالبہ کر دیا ہے کراچی میں ایک بار پھر دہشتگردی اور قتل و غارت کا سوچ آن ہو چکا ہے ایک دن میں نیوی اہلکار سمیت کئی افراد قتل کر کے برے دنوں کی بنیاد رکھ دی گئی خیر سندھ حکومت کو کیا فرق پڑتا ہے بھارت کے متوقع وزیراعظم نریندر مودی وہ انتہا پسند ہندو ہیں جو دعوت ابراہیم کی آڑ میں پاکستان پر حملے کرنے کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور نارے بھی لگا رہے ہیں ہم بحثیت قوم گزشتہ ایک دہائی سے ایک مسلط شدہ جنگ لڑ رہے ہیں اس جنگ میں اب تک پچاس ہزار پاکستانی اپنی جان سے جا چکے ہیں یہ جنگ کس نے مسلط کی کس نے اس میں شریک ہونے کا فیصلہ کیا یہ جنگ کس کے عمال کا خمیازہ ہے کس نے غلط کاریاں کی اب ان بحثوں کا وقت گزر چکا ہے اب حقائق کا وقت ہے اور سب سے بڑی عطیقت ہے کہ اس جنگ نے ہمارے معاشرے اور ریاست کو ہلاک رکھ دیا ہے اس جنگ میں ہمارے بیٹے مر رہے ہیں بھائی شہید ہو رہے ہیں ہماری فوج نے تین جنگوں میں اتنا نقصان نہیں اٹھایا جتنا نقصان اس دشتگردی کے خلاف جنگ میں اٹھا رہی ہے وطن کی حرمت اور اس کے نام پر مر مٹنے والے جو شیلوں کی پکی فصلیں تیار کڑی ہیں اس ملک پر مر مٹنے والوں کی کمی ہے اور نہ ہی کسی شہید کی ماں اس کی بہن اور بیوہ کے پائے استقلال میں کوئی لرزش دیکھنے میں آئی اس کے باوجود یہ جنگ تاریخ کی انوکھی جنگ ہے جس کے ہر فریق کے ہمدرد اسی قوم کے اندر پائے جاتے ہیں کبھی ماری فوج کے شہدہ کو شہید ماننے کو تیار نہیں کسی کی نظر میں ہماری فوج کے خلاف برسرے پیکار دشتگرد مجاہد ہیں کسی کے خیال میں یہ دشتگرد ہماری پہلی دیفنس لائن ہے مگر ان نظریاتی خلافات سے ہٹ کر پوری قوم اس بات پر متفق ہے کہ دشتگرد پاکستان کی سلامتی کے دشمن ہے اور ان سے ہر حال میں اور ہر طریقے سے نمٹا درست ہے پاکستان کے دفاع کے حوالے سے پاک فوج کے کردار کی پوری قوم محترف ہے اس کی قربانیاں شکوک سے بالاتر اور قربان ہونے کے جذبے عظیم تر اور فوج سے قوم کی محبت بھی لا زوال مگر اس کے باوجود سوال کرنے اور سوال اٹھانے کا حق باقی بھی ہے اور باقی رہے گا بھی فوج پر سوال اٹھانے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اس کے جوانوں اور شہیدوں کے خلوص اور ان کی قربانیوں پر سوال اٹھایا گیا ہے آج یوم شہدہ منایا جا رہا ہے ان شہیدوں کو یاد کیا جا رہا ہے جنہوں نے ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کر دیا یہ شہدہ ہمارا سرمایہ افتخار ہے آج کے دن کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرٹ تاریخ محمود مگر گفتگو کا آغاز کرنے اس پہلے آج کے دن کے حوالے سے خصوصی ریپورٹ ہے وہ ملائزہ کرتے ہیں دھرتی ماں کے لیے جان قربان بہادری کی تاریخ رقم کرنے والوں کو قوم کا سلح قوم کے ہیروز نے اپنا آج ہمارے بہتر کل پر وار دیا ملک بھر میں یوم شہدہ، عقیدت اور احترام اور قومی جذبے سے منایا جا رہا ہے مرکزی تقریب جنرل ہیڈکورٹرز راولپنڈی میں ہوگی جہاں آرمی چیف جنرل راہیل شریف شہدہ کی یادکار پر پھولوں کی چادر چڑھائیں گے اور شہدہ کی عظیم قربانیوں پر خراج تحسین پیش کریں گے ملک کے دیگر شہروں میں بھی پاک فوج، سیاسی جماعتوں اور مختلف تنظیموں کی جانب سے تقریب سیمینارز اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں ہمارے ساتھ ہیں جسٹس ریٹائر تاریخ محمود کسی تاریخ کے مہتاج نہیں جسٹس صاحب چاروں صوبوں میں ہم نے دیکھا شہدہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا کسی کو شک نہیں ہے قربانیوں پر جو فوج نے دی ہیں لیکن پھر بھی یہ تاثر کیوں پیدا ہوتا ہے اس قسم کے تاثرات کیوں پیدا ہوتے ہیں سوال کیوں اٹھائے جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں اس کی ایک وجہ تو رائٹ فرم ڈے ون اب آپ پاکستان کی ہسٹی اٹھا کے دیکھ لیں یہ ہماری بدقسمت رہی قائد اعظم بہت جلدی ہم سے جدہ ہو گئے لیاقت علی خان چلے گئے بیروکریسی آگئی اور اس کے بعد فوج جو ہے اس نے بہرحال اقتدار پر قبضہ کیا اور ایوب خان صاحب جو تشریف لائے تو اس کا پھر انڈ جو اس وقت ہوا جس کا ڈھاکہ فال ہو چکا تھا کیونکہ ایوب خان صاحب اپنی سٹک جو ہے وہ یاہیہ کو دے کے چلے گئے یہ ایک تاریخ پھر اس کے حوالے سے ہمارا ایک سیاسی سسٹم جو ہے اور جمہوریت والا سسٹم جو ہے وہ بھی ڈیفنیٹلی اس سے خراب ہوا پھر ہمارے زیاؤلحق صاحب تشریف لائے اور وہ بھی ایک لمبے عرصے تک رہے اور پھر جو ہماری چار حکومتیں جو بین ازیر صاحبہ اور نیا نواز شریف صاحب وہ آتے جاتے رہے اس وقت عساق خان صاحب تھے دوسرے تھے تو یہ ایک ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اور پھر ایک طویل دور مشرف صاحب کا بھی آیا اب پرابلم دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا آیا مثال کے طور پر آپ یہ دیکھنے جیسے کل جنرل حمید گل صاحب نے ایک بات کہی اور انہوں نے بھی کہا کہ آئی ایس آئی کے اندر کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جن سے غلطیاں ہوئی ہیں دیکھیں جنرل حمید گل صاحب کے لیے بات کہنا تو آسان تھی اسی طریقے سے جنرل شاہد صاحب کی کتاب پڑھ کے دیکھنے انہوں میں بہت سی باتیں ایسی کہہ دیں کہ اگر کوئی سیولین یہ بات کہتا تو یقیناً اس کو ایک بہت سیدھس کونسیکنس فیز کرنا پڑتے اس کے ایک مثال جو ہے میں جعوید حاشمی کی شکل میں دے سکتا ہوں میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں یہ فوج جو ہے دیکھیں ایک زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے لیکن زمین کا ٹکڑا کوئی ملک نہیں ہوتا وہ ملک اس وقت بنتا ہے جو وہاں کے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کی وجہ سے ملک بنتا ہے اور پھر جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنی حفاظت کے لیے ایک فوج بناتے ہیں تو دیکھیں فوج کے بارے میں تو کوئی ایسی ڈسپیوٹڈ بات سیرے سے ہونی نہیں چاہیے مثال کے طور پر سوال یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ جو ہیں آس سڑکوں پر ہیں اور وہ فوج کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں تو مجھے اس بات سے سچی باتیں تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیوں ایسی بات کہی جا رہی ہے کیونکہ میرا خیال ہے اس سے ان کو کانٹروورشل بنایا جا رہا ہے اور اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہوئے جن کی شخصیت بساتے خود ہی ایک متنازہ تھی میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ فوج جو ہے یقیناً ہمارا سرمایہ ہے انہوں نے بہت قربانیہ دیئے لیکن جب قربانیوں کی بات آئی تو آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ پچھلے اتنے عرصے میں ہمارے لاو انفورسمنٹ ایجنسی کے دوسرے لوگ ہیں چاہے رینجرز کے ہوں یا پولیس والے انہوں میں بے شمار قربانیہ دیئے ہیں اور آپ اس اعتزاز بچے کو کیسے بھول سکتے ہیں جو چھوٹے سے بچے نے وہ بم سے خود جو ہے اپنے چیتر اولا لیے لیکن اس نے سو دو سو بچوں کو بچا لیا وہ بھی ہمارے لیے اتنے میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں جس وقت دوسرے معاملات میں انٹرفیرنس ہوگی اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا تنازہ ہوگا اور ایک آخری بات یہ جو پچھے دنوں ایک خاص طور پر جو کانٹروورسی ہوئی بات بڑی سمپل تھی اور سمپل بات اتنی تھی کہ ایک صحافی تھا اس پر ایک حملہ کیا تھا اب حملہ کس نے کیا تھا یہ ایک سوالیہ نشان ہے ٹھیک ہے کچھ لوگوں سے یقیناً غلطیہ ہوئی ہوگی لیکن اس کے بعد جو کچھ میڈیا ہاؤزز نے اور کچھ صحافیوں نے اس ایشو کو بنا کہ جو ڈائیورڈ کروا دیا اور اس کے بعد یہ سارے ہم جو آج روڈوں پر بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں اور آپ چلے جائیں اور فوجیوں کی تصاویر اٹھا کے جاری اس کی وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے میرا کہنا ہے کہ جو لوگ فوج کی ہمدردی میں جلوس نکال رہے ہیں وہ یقیناً فوج کے حق میں کام نہیں کر رہے اسی لیے ایک مثال ہے کہ دانہ دشمن جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت جو ہے وہ جو ہے اس کے جو اکل مند دشمن زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت جو ہے جو بے وکوف دوست ہو تو میرا یہ کہنا ہے کہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے مثال کے طور پر ایک منسٹر صاحب جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں اور یقیناً انہوں نے مشرف صاحب کے زمان میں بہت سفر بھی کیا انہوں نے بیان دے دیا دیکھیں جب محبت جاگتی ہے تو ایسے سے بیان آجاتے ہیں انہوں نے بیان دیا کہ عدلیہ کی آزادی میں فوج کا بہت بڑا کردار ہے اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی آزادی میں عدلیہ کی آزادی جو ہے اس میں فوج کا کیا کردار ہے کیونکہ جب ہم ہسری دیکھتے ہیں تو یقیناً جب بھی انٹرفیرنس ہوا تو انہوں نے ویلیڈیٹ کیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو ہے عدلیہ ہمیشہ کمزور ہوئی میرا یہ کہنا ہے جو ادارے ہیں چاہے عدلیہ ہو چاہے پارلیمنٹ ہو چاہے فوج ہو یا کوئی بھی اور ادارہ ہو ان کو کنٹروورشل نہیں ہونا چاہیے لیکن جب ان کے بارے میں بات کرنی شروع کر دی جائے اگر ان کے حق میں بھی بات کر رہے ہیں تو مجھے یہاں بھی سے پریشانی ہوتی ہے تو یہ میرا خیال ہے ہم کو تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے صحیح جی صحیح آج بھی تقاریر میں یہ باتیں کہی گئی ہیں کہ بعض میڈیا ہوسز کے جانب سے فوج پر برائے راست تنقید ہوئی اس سے وقار کو ٹھیس پہنچتی ہے یہ سوال کیوں اٹھتا ہے کیا واقعی ایسا ہوا ہے وقار کو ٹھیس پہنچی ہے کہیں نہیں دیکھیں ایک بات بتاؤں دیکھیں ایک واقعہ تو بہرحال ہوا جو اس پر ایک دو رائے تو ڈیفنیٹلی ہیں لیکن اس میں ایک کام جو اچھا ہوا وہ یہ کہ آئی ایس آئی نے ڈیفنس منسٹری کے طریقے قانون کا راستہ اپنایا یہ ایک خوشائند عمل ہے یعنی کہ انہوں نے بہرحال دیکھیں اگر آپ ویب سائٹ ان کی جا کے دیکھیں پیمرا کی تو اس میں بے شمار کمپلینٹس ہیں بہرحال ان کو پریشانی ہوئی انہوں نے کمپلینٹ کی یا ان کا حق تھا ڈیفنس منسٹری ان کا فارورڈ کر دیا یہ کچھ ہی بات ہے لیکن جب یہ بات ہو گئی تو پھر جو ہے مختلف میڈیا ہاؤسے سے اور بہت سے انکروں نے اور پھر جو آرٹیکل لکھنا شروع کیے تو میرا خیال ہے انہوں نے بغیر میرا یہ ایمان ہے میرا یقین ہے اور میں ان کو دیفنیٹلی بینفیٹ ڈاؤٹ دوں گا اپنے لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی کو کہ ان تمام لوگوں کو اس ڈیوٹی پر نہیں لگایا گیا لیکن اصل مسئلہ چاہیے ہے کہ جو جیلیسی ہے یا دیفنیٹلی اب میڈیا جو ہے ایک بہت بڑا کاروبار بن چکا ہے تو شاید انہوں نے مناسب سمجھا یا ان کو ایک اچھا موقع ملا کہ وہ جو ہے انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی اس میں صحافیوں کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے بہرحال حامد میر پر ایک حملہ ہوا چاہیے جس کسی نے بھی کیا کسی نہ کسی کو تو ان کی کو بات بری لگی ہوگی مجھے نہیں پتا وہ انویسٹیگیشن ہے یہ بات کی معاملہ ہے سوال یہ ہے کہ ایسے موقع پر صحافیوں کو یہ جو ہے صحافت کے سلسل میں کٹا ہونا چاہیے تھا لیکن آج میں بدقسمت سے دیکھتا ہوں صحافی منتشر ہو چکے ہیں صحافی تقسیم ہو چکے ہیں بڑے بڑے پائے کے صحافی جو ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس کے بارے میں شاید پہلی میری بہت اچھی رائے تھی تو میں سمجھتا ہوں مجھے دو بڑے ہم سوال آپ سے پوچھتے ہیں ایک سوال تو یہ ہے کہ ابھی آرمی چیف کا خطاب بھی جاری ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاک فوج آئین اور جمہوریت پر یقین رکھتی ہے کیا یہی راستہ ہے جو شہداء ہیں ان کو خراج تحسین اگر ہم نے صحیح معنی میں پہنچانا ہے تو راستہ آئین اور جمہوریت کی حکمرانی کا ہی ہے دیفینٹلی دیکھیں نا گزاری شمیت ہے جب آئین کو آپ پڑھتے ہیں تو آئین میں اگر سب سے زیادہ قیمتی کو چیز آئین میں لکھی ہے تو وہ ہے کسی انڈویجول کی لائف اور ایک ایسے فرد کی لائف جس نے قوم کے لئے ملک کے لئے اگر اپنی جان کو قربان کر دیا ہو تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ آئین کا راستہ ہی ایک راستہ ہے جس میں کسی بھی شہید کو یا کسی بھی فرد کو جس نے لوگوں کی خاطر اپنی جان کو قربان کیا اس ملک کے خاطر قربان کیا چاہے وہ پولیس ہو رینجر ہو فوج ہو یا چاہے سیاچی میں بیٹھا ہو تو دیفینٹلی وہی ایک راستہ ہے لیکن اگر کوئی دوسرا راستہ ہے تو پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب جب ملٹری ٹیک آور ہوتے رہے اور ایک لمبا عرصہ گزرتا رہا تو یقیناً اس میں فوج پر پھر سوال یا نشان بھی اٹھے ان کی کارف کرتگی بھی ڈیفینٹلی اثر انداز ہوئی کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ ایک فوج کو جو ایک پرفیشنل فوج ہو وہ کسی اور کام کے لیے ٹریننگ دیں مخصوص کریں لیکن اس کے بعد جائے ان سے ایک ایسا کام لیا جائے جو کہ بنیادی طور پر اس کا کام نہیں تھا وہی تو تبھی معاملہ درست ہوں گے بہت شکریہ جسٹریس ٹائٹ تاریخ محمود صاحب آپ کا تقریب پورے پاکستان میں جانی ہے نیوز آر میں بریک کا وقت ہے ملتے ہیں بریک کے بعد حکومت بجٹ کی تیاری میں ہے لوڈ شیڈنگ اور غیر ملکی کرزوں کے جمجال میں پاکستان کو اپنے دفاع پر بھی توجہ دینی ہے فوج نے دفاعی بجٹ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا ہے بریک کے بعد خوش آمدی بریک میں آپ نے دیکھا آرمی چیف جنرل راہیل شریف خطاب کرے تھے یوم شہدہ کے موقع پر ایک بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود تھے بہت اہم یہ خطاب تھا پوری قوم کی نظریں بھی اس خطاب پر لگی ہوئی تھی کئی اہم باتیں انہوں نے کی ہیں اسی بارے میں ہم بات کریں گے شہزاد چودری سے ائر وائس مارشنل ٹائٹ ہیں دفاعی تجزیانگار ہیں شہزاد چودری صاحب کئی انہوں نے اہم باتیں کی لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صحافت ذمہ دارانہ صحافت پر اور میڈیا کی آزادی پر یقین رکھتے ہیں اس سے کئی شکوک و شبات آپ کو لگتا ہے ختم ہو جائیں گے ہلو جی شہزاد چودری صاحب جنرل راہیل شریف نے جو بھی خطاب کیا اس میں کئی انہوں نے اہم باتیں کی ایک خاص بات کہ میڈیا کی آزادی اور ذمہ دارانہ صحافت پر یقین رکھتے ہیں دیکھیں میرے اپنا خیال یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بہت رسپونسیبل سپیش تھی جیسی کہ کسی بھی چیف اپ آمی سٹاپ کو ایسے ایمپورڈنٹ موقع پر کرنی چاہیے ان سے کسی اور چیز کی توقع اس سے کم کی توقع انہیں کی جا سکتی تھی انہوں نے ایک نئے ذمہ دار انہیں کا ثبوت دیا انہوں نے کوئی ایسی بات کی جیس سے کہ جو پچھلے تین چار ہفتوں کا ایک ٹینشن تھی اس کو کسی بھی طریقے سے بڑھانے میں خدا نہ خاص تھا اس کا باعث منتی یہ وہ پوزیٹیوز ہیں جو کہ سپیش کے اندر نظر آتے ہیں پھر اس کے بعد دو تین پیغامات جیسا آپ نے کہا بہت اچھے تھے ایک تو میڈیا کے کانٹیکس میں دیکھیں میڈیا کا صرف ایک حصہ ہے ایک چھوٹا سا ایک میڈیا ہاؤس ہے جس کی وجہ سے مسائل کھڑے ہوئے ہیں اور اس کا بھی معاملہ پیمرا کے اندر ہے حکومت پاکستان نے اس کی کمپلین پیمرا کو کر دی ہے وزارت زفاق کی طرف سے تو اب یہ معاملات اس کو دیکھنے چاہیے اور میرا خیال ہے کہ حکومت اس کی ذمہ داری خود اٹھائے گی اور اس کو اٹھانی چاہیے پوچ ایک قومی ادارہ ہے پوچ کا تعلق قوم سے ہوتی ہے عوام سے ہے اس کو کبھی بھی کسی سیاست میں نہ خود ملوث ہونا چاہیے پر نہ ہی اس کو اپنے بیانات اور اپنی سوچ کے اندر کسی قسم کی سیاست اندر ملوث کرنا چاہیے ایک ایسا یہ ہمارے ہاں جو کہ بدقسمتی سے پچھلے چند ہفتوں میں دیکھنے آیا ہے کہ فوج کو ایک سیاست کے اندر ملوث کر دیا گیا ہے تو اس سے جب جتنا ہم پچیں گے ہمارا یہ جو قومی احساسہ ہے جو کہ پاکستان کی اپواج ہیں پاکستان کی ملیٹری ائر فوس نیوی ہے ان کو آپ بھرا رکھئے ان تمام چیزوں سے وہ بھی اس سے دور رہیں گے تب ہی دور رہیں گے ورنہ جتنا آپ ان کو گسیٹیں گے سیاست کے اندر اتنا وہ بدقسمتی سے سیاست میں وہ لبز ہوتے رہے گے تو یہ میرا خیال ہے ایک بڑا صاف نبک ہمیں آج سیکھنا چاہیے اور یہی پیغام آیا ان کی تقریب سے جنرل کیانی صاحب نے جب تقریب کی تھی تو اس میں انہوں جزا اور سزا کی بات کی تھی کئی لوگوں نے پرویز مشرف کے ٹرائل کے حوالے سے اس پر بات کی تھی اور پھر جو معاملات ہوئے آپ بہتر سمجھتے ہیں آج کی تقریب میں اس پر کوئی بات نہیں آپ سمجھتے ہیں اچھی بات ہے کہ وہ معاملہ بلکل لالا گہ مشرف صاحب کا ٹرائل اس پر کوئی اشارتاً بھی بات نہیں کہ موجود آرمی چیخ رہائل شریف میں اسامہ دیکھئے کہ یہ معاملہ بھی اب عدالت میں ہے اب جب چیزیں عدالت میں یا کسی اتھارٹی کے پاس چلی جاتی ہیں تو پھر فیصلہ اس اتھارٹی کے پاس چل جاتا ہے مشرف صاحب کے کیس کے اندر یہ جو فیصلہ معاملہ ہے یہ اب عدالت کے آگے ہے عدالت کو فیصلہ کرنا ہے یہ حکومت وقت اپنی بصیرت کے تحت اس معاملے پہ اس معاملے کو آگے لے کے چلتی ہے ان کی بصیرت اگر خدا نہ خاصتہ غلط ہو اور وہ معاملہ اس کا ایک نیگٹیو کوئی افیکٹ آ جائے تو وہ پھر کونسیکنس ہوتے ہیں اپنی ججمنٹ کے وہ ججمنٹ حکومت وقت کرتی ہے اس لیے چیف آف آمی سٹاف کا ایسا کوئی بیان جس میں کہ مشرف صاحب کی طرف کوئی اشارہ بھی ہونا جو تھا وہ مس پلیس ہوتا اور وہ انسیسیریلی ایک اور ٹینشن کریٹ کرتا میں آپ کو یہ بازے کرتا ہوں اور اپنے تمام سننے والوں کو بھی کہ پچھلے بہت مہینوں میں جب سے مشرف صاحب واپس آئے اور یہاں معاملہ شروع ہوا آج تک کبھی کسی بیان کسی شکل کے اندر کسی اظہاریے میں کوئی یہ بات سامنے نہیں آئی کہ افواج پاکستان مشرف کے معاملے میں کسی طریقے سے اثر انداز ہونا چاہتی ہیں یہ ہمیں خام خامے اس کو ہم ملاتے ہیں کنفریٹ کرتے ہیں اور پھر اتنے لئے مشکلات اپنی ریزننگ اور اپنی آرگیمنٹ کے اندر مشکلات کھڑی کرتے ہیں ہم نے گسیٹا ہے پوج کو سیاست کے اندر جب بھی کسیٹا ہے پوج اس سے مبرہ ہے پسٹے سالے چھے سال کے اندر کافی طور پر اصطاف ظاہر ہوا کہ وہ استحقام چاہتی ہے جمہوری استحقام چاہتی ہے اور آئین جی بالا دستی پر یقین رکھتی ہے بدقسمتی سے ہمارا ماضی ایسا ہے کہ جب بھی کوئی ملٹری سویل ریلیشنشپ کی ہم بات کرتے ہیں تو باتیں ٹینشن ہو تو جی کو ہو رہا ہے شہدہ کے موقع پر میرا حال ہے بہت واضح پیغام ہے اور اس کے اندر ہر قسم کے شکوک و شباد ختم ہو جانے چاہیے دیکھئے اسامہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ٹینشن ختم ہو گئی ہے یعنی آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عوام اور حکومت کے طور پر تمام ادارے مل کے پاکستان کے چیلنجز کا مقابلہ کریں اس کا یہ مطلب ہے کہ جو فرزامل جو حکومتی ادارے ہیں جو سیاست ہے سیاست اپنے آپ کو دور رکھ کے اور فوج کو اکیلا چھوڑ کے ایٹ ڈی ہینڈ آف ادر پورسز جو کبھی اس کو ملائن کرنا چاہتی ہیں کبھی کچھ تو اس طریقے سے کوئی قوم جیت نہیں سکتی اپنے چیلنجز کے اگرے ہیں یہ پیغام ہے جو کہ ملنا چاہیے از فار از باقی ادارے جو ہیں اور جہاں تک آئین کی پالا پوزیشن ہے اس میں تو کبھی کوئی شک نہیں رہا پاکستان کی افواج کمیٹڈ ہیں این آر او جب سے سائن ہوا ہے این آر او سے لے کے آج تک پاکستان کی افواج کمیٹڈ ہیں جمہوریت کو اسٹیبلش کرنے میں جمہوریت کو استقام دینے میں اور پاکستان کا جمہوری مستقبل آئندہ کے لیے دیکھنے میں تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر تمام شکوک و شبات ختم ہونے چاہیے چوئیس ہماری ہے درکشان کیوچر ہے لیکن اگر آپ پاسٹ میں رہ کے آج کے معاملات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر بدقسمتی سے آپ ایسے جمہلوں میں فسن گے کہ کبھی بھی آپ کی پوزیٹیو نظر نہیں رہے گی آپ نے کہا سب کچھ ابھی ٹھیک نہیں ہو گیا صرف اس بات سے شداد چاہدی صاحب آپ ساتھ رہیے گا کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ریاست کی جو باغی ہیں ان سے نمٹنے میں کوئی شک نہیں ہے اس پر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ یہ جو بات تم نے کہی ہے اس سے کیا مراد ہے کہ حکومت کی یا فوج کی سوچ مختلف ہے کہ ہر صورت میں جو طالبان ہیں یا دہشتگرد ہیں انہوں کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا شداد چاہدی صاحب نہیں اسامہ ایسی نہیں ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن واضح پیغام یہ ہے کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے باغی جو ہیں پاکستان کے آئین کو تسلیم کر لیں اس سے بیارن اس سے بالا کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے ہمارے اوبجیکٹیف کے اندر ہمارے ایم کے اندر کیس سے کم ہم کوئی توقع نہیں رکھیں گے ان کو آنا پڑے گا واپس اور میرا خیال ہے یہی ایک سیاسی حکومت کا فیصلہ بھی ہے یہی فیصلہ فاج پاکستان کا بھی ہے اور مل کے ہی فیصلہ کیا گیا جو کہ بالکل مناسب ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک واضح پیغام ہے اور اگر اس کے اندر کوئی شکوک و شبہات ابھی تھے کہ ہم پاکستان کی ریاست شاید بہت کچھ گیون کر دے تو وہ میرے حال میں اس کی جو خدشات ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے شہزاد چودری صاحب ساتھ رہیے گا ہمیں فون لائن پر جوائن کیا ہے جسٹس طائر تاریخ محمود صاحب نے تاریخ محمود صاحب شہزاد چودری صاحب جس طرح کہہ رہے تھے کہ مشرف کا انہوں نے کوئی حوالہ نہ دیا کوئی اس طرح کا اشارہ بھی نہیں دیا ورنہ بات کانٹروورشل ہو جاتی ہے آپ بھی سمجھتے ہیں اچھی بات ہے لیکن ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آئین اور جمہوریت پر یقین رکھنا پہنچ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اور سویل میلٹری ریلیشن جو ہیں مٹھیک ہو گیا ہے بیان تو خطاب میں انہوں نے بات کہی بڑی اچھی ہے آپ اس پہ کیا کہتے ہیں سیکھیں اگر میری نظر میں جو آج جو سپیچ ہے نا وہ کہ موقع کچھ اور تھا لیکن میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے بہت ہی امپورٹن سپیچ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے جو ایک واقعہ ہوا تھا اور اس میں رنگ رنگ کی باتیں جو ہے ہم سن لے تھے اور بہت سے لوگ شاید جو اپنی خواہشات کو جو ہے اس میں جو ہے انٹرپیٹ کرنے تھے یا کنورٹ کرنے تھے یقیناً ان پر آس پڑ گئی ہوگی آج جو بات ہوئی ہے آئین کی بات ہوئی ہے قانون کی بات ہوئی ہے جمہوریت کی بات ہوئی ہے اور جو ٹیروریزم کی بات آپ کر رہے ہیں اور جن لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے اگر یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ جن کسی سے بات کرنی ہیں دیکھیں نا وہ آئین پر تو کوئی کمپرمائز نہیں ہو سکتا اگر مثال کے تو کچھ لوگ ایسے ہیں وہ آئین پر اگر بات کرنے ہی کیونکہ اگر کوئی آدمی آئین کو نہیں مان رہا تو پھر وہ پاکستان کو نہیں مان رہا دوسرے لفظوں میں تو میرا خیال ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ اگر بات جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں وہ آج کے حوالے سے بہت پوزیٹیو ہیں اور یہ بہت سی جو فضول قسم کی باتیں ہو رہی تھی اور ہر آدمی جو اپنا علم چھاڑ رہا تھا یا سپوکسمن بننے کی کوشش کر رہا تھا وہ باتیں ختم ہوئی ہیں یقیناً ایک ایسی تقریض کی ضرورت تھی اور یہ بہت اچھا ہے اس موقع کا انہوں نے فائدہ اکھایا ہے اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ آئندہ کی جو ہے یہ معاملات اچھے طریقے سے آگے چلیں گے اور سب سے ہم بات دیکھیں یہ میڈیا کے حوالے سے یقیناً ایک کانٹوورسی تھی لیکن انہوں نے میڈیا کو بھی جو ہے ان کو بھی اپریشیٹ کیا اور اگر تھوڑی سی بات اگر کہی ہے تو وہ ہم سب اس پر ہم سب متفق ہیں اس بات پر کوئی رائے نہیں ہو سکتی کہ آزادی آئین جو ہے وہ گرانٹی ضرور ہے لیکن وہ سبجیکٹ اور میری آزادی اس حد تک آزادی ہے جہاں میں دوسرے کی آزادی یا دوسرے کے رائٹس کو ایفیکٹ نہیں کر رہا تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آج کی سبیٹ جو ہوئی ہے وہ یقیناً جو ہے بہت سی کانٹوورسی جو ہے وہ کل سے ختم ہو جانی چاہیے اور ہمیں پہنچنا چاہیے اور جو کچھ معاملات کچھ ہداروں کے پاس ہیں جو پیمرا ہے جو کمیشن ہے یا جو انویسٹیگیشن جو ہو رہی ہے تو وہ ان کو کام کرنے دینا چاہیے ہمیں جو کنکلوجن صرف جمپ نہیں کرنا چاہیے اور اپنے کو جو ہے نا مطلب چینی کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا بھائی جو ہو وہ کانون کے مطابق ہو آئین کے مطابق ہو پیمرا سے غلطی ہوگی وہاں پر عدلیہ ہے وہ فورم موجود ہے سپریم کورڈ موجود ہے وہاں جا کر ٹھیک ہو سکتی ہیں معاملات جی یعنی ادارے جو ہیں جو کام جس ادارے کا ہے وہ کرے تو بہت اچھے آلات ہو جائیں گے سپیچ کے بعد امید کرتے ہیں بہتری آئے گی جیسے آپ ساتھ لے گا شیزاد چودری صاحب آج خواجہ آسف بھی وہاں پر موجود تھے وزیر دفاع بعض ذلقوں میں اس طرح باتیں ہونے لگ گئیں جیسے ان سے استیفہ مانگا جا رہا ہے رشید شاہ صاحب کا بیان آیا کہ اگر آج وزیر دفاع سے استیفہ مانگا گیا کل کو وزیر آزم کی باری آ سکتی ہے آپ کو لگتا ہے آج وزیر دفاع کی وہاں پر موجودگی ایک بہت اچھی بات ہے اس سے بہت اچھا میسیج جاتا ہے اسامہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر دفاع کا وہاں آج کے جیسے دن پر ہونا بہت ایک ضروری عمر تھا اور وہ چونکہ پاکستان میں تھے تو ان کی موجودگی دونوں اطراف سے حکومت کی طرف سے بھی اور فوج کی طرف سے بھی وزیر دفاع کے طور پر ایک بہت پوزیٹیو عمر ہے میں جسٹر تاریخ محمود صاحب کی بات کو ذرا اور بڑھانا چاہتا ہوں میں ان کی بات سے مکمل طور پر اگری کرتا ہوں کہ خامخواہ کا جو جس قسم کے تجزیہ ہو رہے تھے جس قسم کی باتچیت ہو رہی تھی وہ بالکل اس کی شاید اتنی زیادہ بڑی بات نہیں تھی اگر اس کو رسپونسیبلی سنبھالا جا سکتا تھا اور بدقسمتی سے جو چیز غالباً نظر نہیں آئی وہ وزیراعظم صاحب کا یا حکومت کا وہ رول تھا جو کہ معاملات کو سلچانے کی طرف جانا چاہیے تھا لیکن آج بھی تقریر کے بعد اگر کسی قسم کے کشکوک و شبہات اگر تھے بھی کسی کے انتر تو وہ بھی ختم ہو جانے چاہیے مکمل طور پر ہمیں ایک پوزیٹیو تجزیہ کے ساتھ پوزیٹیو ایفرٹ کے ساتھ اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے ہم سب کا ملک ہے عوام کا ملک ہے خوج کا ملک ہے حکومتیں بھی تب قائم ہیں اگر ملک اپنی جگہ پہ قائم ہیں اور سیاستیں بھی تب تک قائم ہیں جب تک ملک اپنی جگہ پہ قائم ہیں اور یہ صرف اور صرف ہم سب ملک کے جب چلیں گے سب اس کو لے کے آگے چلیں گے میرا حال ہے آج کی تقریر کے بعد کوئی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ اب وہام کوئی کوئی تریئیٹ کیا جائے ہاں اداروں کو ملکے ایک اور ایک گیارہ بن کے اپنے معاملات کو اس ملک کا مضبوط لے کے چلنا ہے میں جہاں تک آپ نے خوجہ آسف صاحب کی دیکھئے یہ وزیراعظم صاحب کا فیصلہ ہے وزیراعظم صاحب کی باتچیف کے بعد اگر وہ سمجھ جائے ہیں کہ خوجہ آسف صاحب بھی بہترین انسان ہیں بہترین شخص ہیں وزید دفاع کے لیے مجھے کوئی ان کے اوپر شک نہیں ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری بہترین طریقے سے نبائیں گے ہم سب کے لیے ایک لرننگ کر رہا ہے پہلے دو تین افتے کا ہم سب نے سیکھا ہے ہم سب نے یہ ریلائز کی ہے کہ ہر پاور کی ایک لیمٹ ہوتی ہے اور یہ بے لگام لیمٹ نہیں ہوتی نہ بے لگام گپتگو کر سکتے ہیں نہ بے لگام اپنے پاور دکھا سکتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی لیول پر بیٹھا ہوا شخص ہے اس لیے ہرے کو ذمہ داری کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے کیونکہ ہم ہر دوسرے شخص کو ریسپونسیبل ہیں اور ہم نے اس ملک کو لے کے آگے تب ہی چلے جا سکتا ہے لیکن دوسرے کے حقوق دوسرے کے جذبات اور دوسرے کی جو فرائز ہیں اور دوسرے کی ذمہ داری ہیں ان کی ریسپیکٹ کی جائے یہی طریقہ ہے اس ملک کو آگے بڑھانے کا میرا اپنا خیال ہے کہ ہم سب نے بہت سیکھا ہے اور انشاءاللہ اس سیکھنے کے عمل کے بعد اس ملک کو کوئی اور مشکل اور انشاءاللہ اور اس قسم بھی درپیشنی ہونی چاہیے جسٹس صاحب جسنا شہداد چودیس صاحب فرماتے ہیں کہ دو تین ہفتے ہم نے بڑے مشکل گزارے ہیں آج جو ہمیں شہدہ تھا امید کرتے ہیں کہ اب ایک نیا موڑ آئے گا مشرف صاحب کا حوالہ انہوں نے نہیں دیا تین اہم باتیں تھی جہاں پر ہمیں سیویل میلٹری لیشن میں مشکلات نظر آتی تھیں مشرف صاحب کا ٹرائل تھا اس کے بعد وزراء کے جو بیانات آئے اور اس کے بعد اب جو میڈیا کے ساتھ یا حمید میر صاحب پر حملے کے بعد جو کچھ ہوا اب ایک طرف انہوں نے صافت کی ازادی پر یقین رکھنے کی بات کر دی مشرف صاحب کو انہیں ذکر نہیں کیا اب خاجہ عاصف صاحب جب وہاں پر موجود ہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کے جو تحفظات تھے خاجہ عاصف نے جو وضاعتیں کی اس سے دور ہو گئے ہیں اب معاملات صحیح ہو گئے ہیں خاجہ عاصف کی وہاں پر موجود کی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو فوج کے جو خدچات تھے یا وقار کے بارے میں کہا گیا جس طرح سے بات کی گئی ٹھیس پہنچی ہے اب وہ ماضی کا قصہ ہے سب دیکھیں جو چودی صاحب نے ایک بات کی نا میں اس کو تھوڑا سا اور آگے کر دوں گا بات بنیادی طور پر وہی کہی دیکھیں وہ ڈیفنس منسٹر تھے اور آج دن تھا شہدہ کا تو اگر شہدہ کا دن تھا تو خاجہ عاصف صاحب انلیس کے وہ ملک سے باہر ہوتے یا کوئی بہت ہی ایسی بات ہوتی جو ان کی انیبلیٹی ہوتی ان کا نہ ہونا وہاں پر خبر ضرور بنتا ان کا ہونا جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا تو واجباتے تو اپنی جگہ تو میرا خیال ہے کہ ان کا ہونا جو ہے وہ خبر نہیں ہے ان کا نہ ہونا یقینا خبر بھی ہوتا نہ ہوتے تو پھر خبر ہوتا وہاں ہونا بڑا اچھا ہے اور ایسی امید کی جاری بہت بہت چکیہ جسی صاحب تاریخ محمود صاحب اور شہزاد چودری صاحب ایروائس فٹائر آپ دونوں میں وقت دیا آرمی چیف کا خطاب سب کی نظریں اس پہ تھی بہت بھرپور خطاب تھا آج کا دن بہت اہم تھا پورے ملک میں تقاریب ہوئیں تمام صبحوں میں تقاریب ہوئیں اور آرمی چیف کے جو خطاب تھا اس سے بڑے اچھا پیغامات گئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آنے دنوں میں اب اور بہتری آئے گی نیوز آر دیکھنے کا بہت بہت چھپیا دعا میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو نفرتوں اور علاق کے غم سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ موسیقی